سی پیک اور بڑھتے ہوئے اقتصادی رابطوں نے پاکستان اور چین کے دوستی کو مزید مضبوط بنایا ہے دونوں ملک خطے اور دنیا میں امن و استحقام کے لئے مل کر کام کرتے رہیں گے چینی کیمنیسٹ پارٹی کے پولٹیکل بیورو کے رکن یون جائجی سے ملاقات میں وزیراعظم یا شہباز شریف کی گفتگو چینی صدر کو ایک بار پھر دورے کی دعوت کے منتظر ہیں رہنمہ کیمنیسٹ پارٹی نے امید ظاہر کی کہ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا امدر شہباز وزیراعظم رہیں گے یا نہیں اہم کیس کی سماد کچھ دیر بعد دہرف ورداری کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماد ساڑھے بارہ بجے ہوگی جسٹس ادارکتری خان کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماد کرے گا وقلہ کے حتم دلائل مکمل ہونے پر کیس کا فیصلہ سنایا جائے سکتا ہے پی ٹی آئی کے منحرے فرقان پنجاب اسمبلی کے کیس کے لیے خصوصی بینچ کی تشکیل کا معاملہ سابق خاتون ایم پی اے عائشہ نواز چودری نے سپریم کورٹ میں نئی درخواست تدار کر دی ترے سٹھ ایک کا کیس انہواروں کے علاوہ دیگر ججز کو بینچ میں شامل کرنے کی استعداد گر جانداری کے لیے ایسا بینچ ضروری ہے جس میں نئے ججز شامل ہو درخواست گزار کا موقع میں یہ آل اعلان کہتا تھا کہ اگر میری پارٹی جو مسلم نینون ہے اس نے عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تو میں وہ نہیں ڈالوں گا یہ یہ میں صاف کہتا ہوں اس کی مجھے قیمت بھی چکانی پڑتی تو میں حاصل تھا لیکن اگر عدم اعتماد انہوں نے کر لی میرے کوپریٹ نہ کرنے کے باوجود اور پھر نیا الیکشن کرایا تو وہ پارٹی جو کہے گی میں ووٹ کہہ لیں اس میں پھر مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے وزارتی آلہ کے الیکشن میں حمدر شہباز کو ووٹ نہ ڈالنے والے نون لی کے رکنے پنجاب اسمبلی جلیر شرک پوری نے بھی ہمیت کا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیا کہتے ہیں کہ یہی موقع رہا ہے کہ پارٹی جسے کہے گی ووٹ دیں گے پچھلی بار دینہ مشتی کی وجہ سے نیوٹرل رہے تھے ملک میں کرونا کیسز میں اضافہ مزید 641 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق دو مریض انتقال کر گئے ایک سو انیس کی حالت تشویشنات کرونا کیسز کی شہرات تین اشاریہ چار ایک فیصد ریکارڈ کی گئی لاہور میں مصبت کیسز کی شہرات تین اشاریہ پانچ فیصد ایسے نکبال کہتے ہیں کہ توانائی بہران کے وجہ پچھلی حکومت کا بروقت فیصلے نہ کرنا ہے نیویمبر دسمبر میں بتا دیا تھا توانائی کا بہران پیدا ہوگا جب گیس سستی تھی تو نہیں خریدی گئی نارواز سپورٹ سیڈی کیس میں پیشی کے بعد احتساب اطالت کے باہر گھتے ہو مونسون کے پہلے بارے شارج سام سے پہلا سپیل شڑو ہوگا اسلام آباد لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر حصوں ہزارہ ڈویزن اور کشمیر میں بارس مقامات پر آندھی اور گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا امکان کراچی، تھرپارکر، تھٹھا، بدین اور بروچستان کے چند شہروں میں بارش ہو سکتی ہے روپیہ دھیرے دھیرے زور پکڑنے لگا ڈالر 87 پیسے سستہ، انٹر بینک ہوئے 205 روپے 12 پیسے سے کم ہو کر 204 روپے 25 پیسے تک آ گیا زلحت کا چاند نظر نہیں آیا عید الاسہ 10 جلائی بروز اتوار کو ہوگی سعودی عرب نے چاند نظر آ گیا حج کا رکنے آزم وکوف ارفہ 8 جلائی کو ہوگا سعودی عرب نے عید الاسہ 9 جلائی کو ہوگی